چھوٹے صوبیدار جی آپ نے مجھ پر پون وشواس کیا تو پھر آج اس وقت یہ سب کیوں آپ کو میرے سچائی کا پرمان چاہیے کیا ہمیں اپنے وشواس کا پرمان چاہیے وہ وشواس جو ہم نے آپ پر کیا تھا مل پتر اٹھائیے گنو جی بھاؤ جی اچھا ایسا ہے اگر آپ مجھ پر پون وشواس نہیں کرتے تو میں ابھی اسی وقت اس پریوجنا سے اپنا عدیکار آپ کو واپس دیتا ہوں پجے ایسے کسی بھی کاریے سے اپنا ناتا نہیں چونڈا ہے اپنا نام نہیں چونڈا ہے جس کی شروعات سے پہلے سندھے ہو چھوٹے سبتہ جی اس صورت میں تو ہمیں رتلام کے باندھ کے سبھی کاریوں کا حساب کتاب کی سمکشہ لینے کے لیے ایک بھروسی مند اور اچھا کوٹی کی تولی رتلام بھیجنی ہوگی ہے نا گنو جی دا جی ٹھیک ہے اگر مجھے شیولنگ پہ چڑھا بیل پتر اٹھا کر شپت لینی ہے اور اپنی نشتہ کا پرمان دینا ہے تو میتہ یارو رانی صاحب رانی صاحب اگر جاوائی صاحب دوشی پائے گئے تو آپ کیا کروں گی جس جاوائی صاحب سے زیادہ میری بیٹی کی فکر ہے اگر ان سب میں جاوائی صاحب دوشی پائے جائیں گے تو اس کا کاج میری بیٹی پہ گیرے گی اس کا پورا بھوش چکھرا ہو جائے گا بھولینات کھڑنے راو نے جو بھی الزام راوی صاحب پہ لگایا اسے غلط ثابت کر دو رانی صاحب اس بارے میں بعد میں ویچار کیا جا سکتا ہے پہنے چاہ کے اس تماشی کو رکیے موسیقی 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 پاکو جی، ہماری ایک بات یاد رکھنا یہ دربار چاہے کسی کا بھی ہو لیکن یہ راج صرف ہمارا چلتا ہے سمجھے؟ گنو جی دا جی موسیقی آپ کیا کرنے آئیے یہاں ہمیں نظر بند کروا کر بہت خوشی مل رہی ہوگی ناہلیا میں یہاں چھوٹی صوبی دارنی کی حیثیت سے نہیں آئی ہوں میں یہاں آپ کی اور آپ کی پتنے کی وہینی کی حیثیت سے آئی ہوں میں آپ کی ہی تیشی بن کر آئی ہوں وہ نو جی دا جی واہ کیا بات کلا کاٹنے کے بات لوگ پھول چڑھا کر شتھانچلی دینے بھی آتے ہیں ٹھیک ویسے ہی میں نے سب کے سامنے پیزتی کو کھہرا گھاو دیا اور اب یہاں آکر اکیلے میں اس گھا پر ملم لگانا چاہتی ہو تم وہاں میں راج جی کی چھوٹی صوبی دار نہیں تھی وہاں میں آپ سے کوئی صدباونا نہیں رکھ سکتی تھی گنو جی دا جی اور یہاں میں آپ کی رشتے دار ہوں کیا رشتے دار کیا رشتے دار واہ اسی ناتے میں آپ کو ایک صلاح دینا چاہتی تھی گنو جی دا جی آپ چھوٹے صوبی دار جی کا خصہ بھی جانتے ہیں اور بابا صاحب کا نیائے بھی ان دونوں کے سوابھاو بھلے ہی پورا پسچم ہو لیکن وہ دونوں بھی پراجہ سے اپنی بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں اور آج آج آپ نے ان کے بچوں کو ہی تکلیف دے دی ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں دارکارانی صاحب ہم گنو جی صاحب کے ساسور ہیں مگر اس سے پہلے ہم اس راجے کی جنتہ کی پالک ہیں اور اس ناتے یہاں کی پراجہ ہماری سنتان سمان ہے اور یہ بات ہم کئی بار کہہ چکے اگر کوئی انہیں دھوکہ دیتا ہے تو یہ ہمارا کرتب بھی ہے کہ ہم ان کے خلاف کاریوائی کریں آپ ہم سے جو مانگ رہی ہیں وہ ہم شاید موسیقی